اسلام علیکم بی ٹی بی نیوز کے ساتھ میں ہوں مختار احمد سب سے پہلے ایک ناظر ہیڈ لائنز کی جانب مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی پیرول پر رہائی کی درخواست جمع کرا دی گئی درخواست جپٹی سیکیٹری جنرل مسلم لیگ نون اطاولہ تارر نے جمع کرائی جس میں استدا کی گئی کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو بیگم شمی مختر کی تدفین میں شرکت کے لیے پیرول پر رہا کیا جائے درخواست میں مزید کہا گیا کہ ماں کے دنیا سے رخصت ہو جانے سے بڑا اور صدمہ کوئی نہیں پورے ملک سے لوگوں نے تازیت کرنے آنا ہے لہٰذا دو ہفتے کے لیے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو فوری طور پر پیرول پر رہا کیا جائے حکومت پاکستان نے برطانوی نشریاتی ادارے کی دوہزار اٹھارہ میں انتخابات سے متعلق رپورٹنگ پر سخت اعتراض کر دیا وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز نے کہا کہ فافن نے دوہزار اٹھارہ الیکشن میں انتخابی نظام میں نمائیہ بہتری تسلیم کی برطانوی نشریاتی ادارے کی رپورٹنگ یک طرفہ اور جانب دارانہ ہے وفاقی وزیر اطلاع کا کہنا ہے کہ برطانوی نشریاتی ادارہ اپوزیشن جماعتوں کا آلہ کار بننے سے باز رہے بے بنیاد رپورٹ سے نشریاتی ادارے کی اپنی ساکھ خراب ہوگی شبلی فراز نے کہا کہ دوہزار اٹھارہ کے انتخابات کو دھاندلی زدہ کہنے سے پہلے برطانوی نشریاتی ادارہ تحقیق کرے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما حلیم عادل شیخ بھی کرونا وائرس میں مبتلا ہو گئے ہیں پی ٹی آئی رہنما کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کا ٹیسٹ کروایا تھا جو مضبط آیا ہے حلیم عادل شیخ کا مزید کہنا تھا کہ میری طبیعت بہتر ہے تاہم میں نے خود کو گھر میں ہی آئیسولیٹ کر لیا ہے واضح رہے کہ اس سے قبل بھی مختلف سیاسی رہنماوں کے کرونا ٹیسٹ مضبط آئے ہیں جس کے بعد رہنماوں نے اپنے آپ کو گھروں میں کرنٹینہ کر لیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب کرونا سے صحتیاب ہو گئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب کرونا کی وجہ سے دو ہفتے سے چھٹی پر تھے اور اب وہ کرونا سے صحتیاب ہو گئے جس کے بعد انہوں نے کیس کی سماعت شروع کر دی کل بوشن کیس میں جسٹس میاں گل حسن ویڈیو لنک کے ذریعے لارجر بینچ کا حصہ بنے تھے پاکستان میں کرونا کی دوسری لہر میں شدت مزید چوتیس افراد جا بھاگ جس کے بعد امواد کی تعداد سات ہزار چھ سو چھانوے ہو گئی گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد تین لاکھ چھتر ہزار نو سو تئیس ہو گئی پنجاب میں ایک لاکھ چودہ ہزار پانس سو آٹھ سن میں ایک لاکھ ترے سٹھ ہزار تین سو انتیس خیبر پکتون خواہ میں چموالیس ہزار پانس سو انینانوے پلوشستان میں سولہ ہزار آٹھ سو دس گلگل بلدستان میں چار ہزار پانس سو بیالیس اسلام آباد میں ستائیس ہزار اٹھارہ جبکہ آزاد کشمیر میں چھ ہزار ایک سو تیس کیسز رپورٹ ہوئے ہیں حکومت پنجاب کی جانب سے کرونا سے بچاؤں کیلئے حکمت عملی کو حتمی شکل دے دی گئی پنجاب کے وزیر سنت و تجارت میاں اسلم نے کہا ہے کہ تمام سرکاری محکموں کے ملازمین گھر سے امور سر انجام دیں پنجاب بھر میں سیاسی سرگرمیوں پر موثر طریقے سے پابندی لگانے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے حکام کا کہنا ہے کہ تعلیمی داروں میں ان سی او سی کے فیصلوں کے مطابق عمل درامت کرائیں گے سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کا کہنا ہے کہ جی ٹوئنٹی کے رکن ممالک نے سعودی عرب کی قیادت میں یک جہتی پیدا کر کے کرونا وبا کا مقابلہ کیا شہزادہ محمد بن سلمان نے جی ٹوئنٹی کے اقتطامی بیان جاری کرتے ہوئے کہا بینالاقوامی معیشت کو خسارے سے بچانے کے لیے گیارہ ٹریلین ڈالر سے زیادہ فراہم کیے گئے انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کرونا ویکسین فراہم کرنے کے لیے جدوجہت جاری رکھے گا سربراہ کانفرنس نے سرکولر کاربن پروجیکٹ کی توسیق کر دی وٹی او کی اصلاح کے لیے سعودی فارمولے کی بھی منظوری دے دی امریکی صدر ٹرم کے اہم ساتھی نے بھی الیکشن میں شکست تسلیم کرنے کا مشورہ دے دیا بینالاقوامی میڈیا کے مطابق صدر ٹرم کے اہم ساتھی اور نیو جرسی کے سابق گورنر کرس کرسٹی نے ٹرم کو الیکشن میں شکست تسلیم کرنے کا مشورہ دیا اور امریکی صدر کی قانونی ٹیم کو قومی سطح پر شرمندگی کا باعث قرار دیا ایک ٹیوی انٹرویو میں کرس کرسٹی نے کہا کہ صدر کی قانونی ٹیم کا طریقہ اکار قومی سطح پر شرمندگی کا باعث رہا ہے ٹرم کی ٹیم نے کئی مرتبہ عدالت کے باہر انتخابات کو فراڈ قرار دیا لیکن عدالت کے اندر انہوں نے فراڈ کی کوئی درخواہ ظاہر نہیں کی اور نہ ہی اس حوالے سے کوئی دلائل دی امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائنڈن نے انتونی بیکن کو وزیر خارجہ چن لیا بین الاقوامی میڈیا کے مطابق انتونی بیکن وزارت خارجہ میں سینئر عہدے پر کام کر چکے ہیں اور عالمی موہدوں کی پاسداری کے حوالے سے جانے جاتے ہیں انتونی بیکن اوباما انتظامیہ کے دور میں نائب وزیر خارجہ سمیت نائب قومی سلامتی مشیر کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دے چکے ہیں مصری پولس نے لاکھوں پونڈ مالیت بنشیات کی بڑی کھیپ پکڑ کر اسمگلنگ کی بڑی کاروائی ناکام بنا دی بندرگاہ پر کھڑے جہاز کی تلاشی پر چھے ٹن چرس برامت ہوئی مصری زرائے بلاکھ نے مصدقہ حوالے سے خبر دی ہے کہ مصر کے سائلی شہر دمیات کی بندرگاہ پر لنگر انداز جہاز کی تلاشی لی گئی تو اس کے خفیہ خانوں سے بڑی مقدار میں چرس برامت ہوئی دوسری جانب مصری زرائے کا کہنا تھا کہ جہاز جس پر چرس اسمگل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی شام سے دمیات کی بندرگاہ پہنچا تھا جہاں سے اسے سوڈان کی جانب روانہ ہونا تھا محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ ملک کے بیشتر علاقوں میں بارش جبکہ بالائی علاقوں میں برف باری کا امکان ہے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے ملک کے بیشتر بالائی اور وسطی علاقوں میں مطلع عبرالود رہے گا جبکہ اسلام آباد میں مطلع عبرالود رہنے کے علاوہ ہلکی بارش بھی متوقع ہے محکمہ موسمیات کے مطابق خیبر پکتنکہ کے بالائی علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی توقع ہے مہکمہ موسمیات کے مطابق خیبر پکتنکا کے علاقوں پشاور مردان کو ہارڈ بنو ڈی آئی خان وزیرستان اور کرم ایجنسی میں بارش ہونے کا امکان ہے نیوز اسٹوڈیو سے فیل وقت اترا ہی مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.btn.tv اس کے علاوہ سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل وزی ٹیلی ویجن نیٹ ورگ